الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ ملا نبی بعد اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواؤن علیہم اانزرتهم ام لم تنظرهم لا یؤمنون بے شک ایسے لوگ جنہوں نے کف اختیار کر لیا برابر ہے آپ کا انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا وہ ایمان نہیں لائیں گے سامن آج ہماری سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر چھے سکس کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا آج سے آیت نمبر بارک یہ چھٹی سے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے آیہ مبارکہ پانچ تک متقین کی علامات اور مشانیاں اللہ تعالی نے بیان فرمائی اب یہاں سے ظاہر ہے ہر ایک چیز کا اُلٹ اس کا متضاد اور ایکس ہوتا ہے اور شیعہ اپنے ظاہر ہے اپوزیشن سے پہچانی جاتی ہیں اپنی زد سے پہچانی جاتی ہیں اندھیرہ ہوگا تو روشنی کا پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے اب ایمان والوں کے بعد اب کفر والوں کی بات ہو رہی ہے اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کیونکہ قرآن پاک کی جو بھی آیات نازل ہوتی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی شاک و سباک اور پس منظر ہوتا ہے اس پس منظر میں اور اس سنیریوں میں وہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوتی ہے اب یہ آیہ مبارکہ جو ہے ابو جہال اور ابو لاب کے بارے نازل ہوتی ہے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اللہ کی توحید کا درس دیا انہیں بار بار اللہ کی وعدانیت کا پیغام پہنچایا لیکن اس کے باوزود وہ ایسے بد وقتے اور ان کا ایسا مقدر کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ اسلام نہ لاسکے اور وہ اسلام میں نہ آئے اور کفر پر ہی قائم رہے تو جس پر آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا رنجیدہ ہوئے پریشان ہوئے کہ ان کو میں نے اتنی تبلیغ کی شاید کہ میری تبلیغ میں کوئی کمی کہیں رہ گئی ہو کہ یہ اسلام نہیں لائے تو رب زلجلال نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تبلیغ میں کمی نہیں ہے نہ آپ کے پیغام میں کوئی کمی اور نوز بللہ کوئی نقص ہے آپ نے تو اپنے پیغام کا حق ادا کر دیا جو میں نے ڈیوٹی آپ کے ذمہ لگائی ہے یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان پر ایسا شیطان غالب ہو چکا ہے اور کفر غالب ہے کہ اب انہیں یہ آپ کی باتیں سنائی بھی نہیں دیتی کہ آپ انہیں کیا فرما رہے ہیں اس وقت یہ آئے ببارکہ نازل ہوئی اس کا شہن نظور یہ ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کر لیا کفر کا فیصلہ کر لیا ان کے لئے برابر ہے کہ انہیں آپ درائیں یا نہ درائیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اب اس وقت جب یہ آئے ببارکہ نازل ہوتی ہے اب اس کا آغاز کیا گیا انہ سے اب یہ الفاظ غور طلب ہے لفظ انہ سے اس کا آغاز کیا گیا عربی زبان میں انہ کا بانہ ہوتا ہے جو بات ہر قسم کے شکوب و شبہات سے پاک ہو اور وہ بات یقینی ہو تو اس کو انہ سے بیان کیا جاتا ہے اب اس بات پر ہو سکتا ہے کسی کو یہ شک ہو سکتا تھا کہ شاید ابو جہال اور ابو لحفر کوئی اور زیادہ محنت کی جاتی تو شاید وہ ادارہ اسلام میں آ جاتے یا اسلام لے آتے فرمایا نہیں انہ یہ بات تیہ ہے یہ شخص سے بالاتر ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کا فیصلہ کر لیا تھا اچھا کفر کسے کہتے ہیں کفر کا لغوی معنی تو ہے دھاپنا کسی چیز کو چھپا لینا عربی زمان میں کفر اس معنی میں آتا ہے اسی سے ایک خوشبو کا نام بھی ہے کافور کافور کو بھی کافور اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سمیل کو اور بدبو کو چھپا لیتی ہے وہ اتنی غالب خوشبو ہے کہ جہاں پہ آتی ہے تو اپنا خوشبو کا روب اتنا جمعاتی ہے کہ تمام کی جس تمام بو اس کو ختم کر دیتی ہے کافور کو اسی لیے کافور کہتے ہیں عربی زمان میں یہ اس کا نام اب کفر کا لغوی معنی کیا چھپا لینا دھاپ لینا اب یہ کیا دھاپا جاتا ہے کس چیز کو چھپایا جاتا ہے حق کو چھپایا جاتا ہے حق کو دھاپ لیا جاتا ہے حق بات کو ایک طرف کور کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور اپنی خواہشات کو سامنے رکھا جاتا ہے کافر اسی لیے کافر ہے کہ وہ حق بات کو چھپاتا ہے شیطان کی بات کو ظاہر کرتا ہے اس لیے وہ کافر بن جاتا ہے اب لغوی معنی ایک مشہور یہی ہے دھاپ لینا چھپا لینا بعض اس کا معنی انکار بھی لکھا ہے کہ کفر کا معنی انکار بھی ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایسا شخص کافر اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کا انکار کرتا ہے اس کا منکر ہو جاتا ہے اسی لیے اس کو کافر کہتے ہیں اب پھر کفر کے بھی کئی قسمیں ہیں بڑی دو قسمیں ہیں ایک کفر اعتقادی ہے ایک کفر عملی ہے ایک کفر اعتقادی اور ایک کفر عملی اعتقادی کسے کہتے ہیں کہ انسان کا جو اعتقاد ہے اور اس کا جو عقیدہ ہے نعوذ باللہ وہ دل سے اللہ رسول کا نعوذ باللہ انکار کرے تو یہ کفر اعتقادی ہے اور ایسے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے جیسے ابو لہا ابو جہال اتبا شہبا یا جتنے بھی آج تک جو بھی کافر ہیں جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کافر اعتقادی اور یہ کفر اعتقادی کہلاتا ہے کہ اعتقاد اور یقین ہی ان کا ناجائز و حرام ہے دوسرا ہے کفر عملی کفر عملی یہ ہے کہ انسان دل سے اللہ رسول کو تو مانتا ہے زبان سے بھی اللہ رسول کو مانتا ہے اقرار کرتا ہے زبان سے بھی دل سے بھی لیکن اس کے عمل کچھ ایسے ہیں جو کافروں والے وہ کچھ کام ایسے کر جاتا ہے جو کافر کرتے ہیں مسلمان وہ عمل نہیں کرتے تو اسے بولا جاتا ہے کفر عملی اب اس کی مثال سب سے آسان مثال میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة متعمیدن فقد کافرہ جس نے جانموج کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اب ظاہر ہے نماز چھوڑے سے منا کافر تو نہیں ہوتا لیکن فرمایا جو اس نے عمل کیا ہے نا نماز چھوڑ کے یہ کام اس نے کافروں والے کیا ٹھیک ہے جس نے جانموج کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا آپ کسی سے کہیں جو نماز نہیں پڑتا کہ آپ نے کفر کیا ہے آپ کافر ہو گئے آپ نے کیا کیا دیا تو کیا ہے یہ عملی کفر ہے عملی کفر کہ آپ نے دل سے بھی اللہ کو مانا ہے زبان سے بھی اللہ کے رسول کا اقرار کیا ہے لیکن عمل ایسا ہے کہ جو کافروں والا ہے تو لہٰذا تارکِ صلاح جو ہے نماز چھوڑنے والا جو ہے وہ عملی کفر کر رہا ہے اعتقادی کفر نہیں کر رہا ہے لہٰذا وہ مسلمان تو ٹھہرے گا لیکن گناہگار فاسق اور فاجر ہو جائے گا تو لہٰذا کفر کی بڑی دو قسمیں جو ہیں وہ ہیں اعتقادی کفر اور عملی کفر اس کے علاوہ پانچ اور مزید کفر کی اقسام ہیں وہ مفصلی نے لکھی ہیں وہ اس کی آگے زیلی اقسام میں آتی کہ دل سے تو مانتا ہے لیکن زبان اس کی گواہی نہیں دیتی جیسے ابلیس شیطان کا کفر ہے دل سے مانتا ہے لیکن اب اس کی زبان اس بات کو تسریم کرنے سے قاسد ماز وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو مانتے ہیں لیکن دل نہیں مانتا جیسے آپ نے سنا ہوگا کئی ہندو ہیں علیہ السلام کی بڑی پیاری پیاری ناتیں لکھتے ہیں شائر ہیں بہت ناتیں لکھتے ہیں لیکن زبان سے بولتے ہیں دل سے نہیں مانتے یہ یاد ہے اور انٹیل کالج میں کیونکہ وہاں یہ سارے لوگ آتے ہیں ہے ہی وہ مستشرقین کا کالج پنجاب یویسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے پی ایچ ڈی میں تو وہاں پر ایک ہندو آئے بہت بڑا شائر تھا ایک مشہرہ تھا پنجابی کا تو وہاں پر یہ سکھ اور ہندوی آتے تھے سارے انڈیا سے تو ہم بھی وہاں تھے کیونکہ ہوسٹ کر رہے تھے میز بان تھے تو اس نے مالک استاذ صاحب سے کہا کہ جی بڑی ناتیں اپنے دکھائیں اور کہا جی میں محمد صاحب کو وہ محمد صاحب کہتے ہیں میں محمد صاحب سے بہت عقیدہ رکھتا ہوں بڑی عقیدہ اور پیار رکھتا ہوں تو انہوں نے کہا یہ تم بکواس اور جھوٹ چھوڑ دو تم منافقت کرتے ہو تم ہمارے ساتھ محبتیں لینے کے لیے کرتے ہو اگر تمہیں محمد صاحب اتنے ہی پسند ہیں تو محمد صاحب کی بات ماند کے کلمہ پڑھ اس بات پر وہ پھر دائمائے ہو گیا اور وہ ایسے کرتے ہیں یہ جو وہ کام کرتے ہیں یہ بھی ہمیں دھوکھا دینے کے لیے اور ہمارے دل میں اپنی محبت کے جذبات پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں ایک یہ کفر ہے ایک کفر یہ ہے کہ دل سے مانتے ہیں لیکن کچھ وجو ہاتھ ایسی ہو گئی کہ اس کا اظہار نہیں کر پاتا انسان اور اسلام نے اس کی اجازت بھی دی اور رخصت بھی دی اب لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر ہے لیکن حقیقت میں وہ کافر ہوتا نہیں ہے ہوتا وہ صاحب ایمان اور ایک یہ ہے کہ زبان سے بھی انکار کر دیا اور دل سے بھی انکار کر دیا یہ چوتھی قسم ہے اور پانچویں قسم جو ہے وہ بہت خطرناک وہ بہت خطرناک ہے اور وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور وہ ہے کہ زبان سے تو مان رہا ہے زبان سے کہتا ہے اللہ برحق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے اور اس کی باتیں لوگوں میں اور تولیغ تک کرتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا کہ اللہ بھی ہے اور اللہ کا رسول بھی برحق ہے جیسے رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبیت تھا یہ سب سے خطرناک ترین چیز ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النا یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں چاہیں گے یہ وہ لوگ اب یہ بھی کفر کی یہ پانچ اقسام پہلی بڑی دو میجر دو اقسام پھر آگے ان کی زیلی پانچ اقسام اب یہاں فرمایا گیا اب آپ انہیں ڈرائیے یا نہ ڈرائیے اب یہ وہ والے کافر ہیں جو دل سے بھی انکار کرتے ہیں زبان سے بھی انکار کرتے ہیں یہاں وہ کس مراد اور یہ ابو جال ابو لاب اور یہ باقی اس کے سب کے جتنے بھی لوگ ہیں قیامت تک کے لئے یہ ایمان نہیں لائیں اب اس کی صوفیہ نے تفسیر یہ لکھی ہے صوفیہ نے کہ اس سے مناد جو ہے کفر سے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے ایک وعدہ لیا تھا وعدہِ الَسْت اس سے کہا جاتا ہے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تمام ارواں نے کہا تھا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے فرمایا جب دنیا میں آیا اور دنیا میں آکے اس نے اللہ کا انکار کر دی اللہ نے فرمایا یہی تو تم لوگ تھے تم نے وہاں تو مجھے مانا تھا اور اب دنیا میں آئے میں نے تمہیں شرف انسانیت بخشا تمہیں عزت دی تمہیں تو چاہیے تھا میرا زیادہ اور محبت کا پہلو اجازر کرتے لیکن تم نے الٹا اس کا انکار کر دیا فرمایا اب جو انہوں نے اس روح والے پیغام کا اقرار کے بعد انکار کیا ہے اے بد وقت شخص اب تجھے پھر نبی کا آنا یا نبی کا نہ آنا اب ترے لیے برابر ہے تو رب سے وعدہ کر کے رب سے مکر گیا ہے اب تجھے کوئی نبی اور رسول کیسے رب سے دوبارہ ملا دیں لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے یہ اس کا باطن ہے ظاہری ساری تفسیر پہلے آپ نے سنی یہ اس کا باطنی پہلو ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص نے اقرار اللہ کا اور کلمہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جارے جو تو بات کی باتیں پہلے تو توحید ہے نا سب سے پہلے توحید خالص توحید خالص اور رسالت کامل یہ دو چیزیں تو اب اس توحید خالص میں ہم سب کی روحوں نے اقرار کیا تھا حتیٰ کہ کافروں کی روحوں نے بھی اقرار کیا تھا یہاں تک لکھا ہے صوفیہ لیکن اس کا انکار کر کے اپنی بدبختی کو اپنے لئے مقرر کر لیا اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا شکر جو وعدہ ہم نے الاسپے کیا اللہ نے دنیا میں بھی اس پر ہمیں قائم رکھا اب دوسری جہیں بات ہے وہ ہے عمل اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطافہ اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو عمل سے مزین کر دے اور ایمان ہمارے آمال کو مزین کر دے صالحات کے ساتھ آمین وما علینا اللہ لبلاہ بلہ مبین